آگے آپ کو بتائیں چیئرمن پیٹ آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس ڈسٹرک اینڈ سیشن کورس اسلامباد نے چیئرمن پیٹ آئی کی جانب سے دائر دو درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں اسلم کھوکھر سے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ چیئرمن پیٹ آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورس اسلامباد نے چیئرمن پیٹ آئی کے جانب سے دائر دو درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمن پیٹ آئی کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سمات سولہ نومبر تک ملتوی کی گئی چیئرمن پیٹ آئی کے جانب سے دائر درخواست بریت پر فریقین کو نوٹس جاری چیئرمن پیٹ آئی کے عدالت میں پرڈکشن کے لیے سپریٹینڈنڈ اٹک جیل سے جواب طلب کیا گیا ہے سربرا تحریک انصاف کی دو درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں اسلم کھوکھر سے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ چیئرمن پیٹ آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے ڈسٹریٹ انسیشن کوٹ اسلامباد نے چیئرمن پیٹ آئی کے جانب سے دائر دو درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمن پیٹ آئی کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سمات سولہ نومبر تک ملتوی کی گئی چیئرمن پیٹ آئی کے جانب سے دائر درخواست بریت پر فریقین کو نوٹس جاری چیئرمن پیٹ آئی کے عدالت میں پرڈکشن کے لیے سپریٹینڈنڈ اٹک جیل سے جواب طلب کیا گیا ہے سربراہ تحریک انصاف کی دو درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے